اعوذ باللہ امنی شیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام اعباب کو گزشتہ عید مبارک اور خوش شامدید گزشتہ ایک پروگرام نے ہم نے جیسے کہا تھا کہ گلگت بلتستان، ازاد کشفی اور لوچستان میں انٹی پاکستان نیشنلزم جو ہے وہ فروغ پا رہا ہے اس کی وجوہات کام جائزہ لے رہے ہیں تو آج کا پروگرام ہمارا جو ہے وہ دیڈی کیٹیٹ ہے گلگت بلتستان کے لیے اور تین عصوں میں ہوگا اس میں ہم پہلے ہم یہ دیکھیں گے تھوڑا سا تاریخی پرسمنظر کیا ہے گلگت گلگت بلتستان کے مسائل کیا ہیں اور وہاں پہ سولیات کیا ہیں اور اس کے ریمیڈی الیکشن کیا ہونے چاہیے ہیں تو مختصر تاریخی پرسمنظر یہ ہے کہ گلگت اور بلتستان کشمیر جو آج کل ہماری تیریٹری ہے ریاست کشمیر کی دو صوبے تھے ایک گلگت اور دوسرہ سکردویہ بلتستان اس کی جو آزادی ہے وہ وہاں کے لوگوں نے خود لڑکے اپنے جانوں کا نظرانہ پیش کر کے اور پاکستان سے علاقے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے وہاں ایک بغاوت کی مہاراجہ کی فوج کے ساتھ وہ لڑائی کی انہوں نے اور ایک سال سے زیادہ تک اور میں یہاں یہ بتاتا چاہوں گے انیس سو سنتالیس آٹالیس کی جو لڑائی تھی جو مجاہدین نے علاقے آزاد کروائے تھے ان میں سے واحد علاقہ یہ تھا کہ جہاں پہ اپ اولڈ کیا وہ گلگت بلتستان کے جو مجاہدین ہیں اور ان کے ساتھ کچھ جو ہے وہ چیترال سکاؤٹس کے لوگ بھی تھے اور ایک بڑا علاقے کو انہوں نے آزاد کرایا اور یکم نومبر کو انہوں نے جمہوریہ اسلامی جمہوریہ گلگت کی بنیاد ڈالی جس کے پہلے صدر تھے راجہ رحیث خان صاحب ایک بڑی مشہور سیاسی شخصیت تھی سیاسی تحرما تھے پہل ایک مانڈرین جی بنے کیپٹن کیپٹن کرنل حسن خان جو بعد میں کرنل تھے اچھا اس میں ایک اور اور بہت سارے لوگ تھے لیکن اس میں گروپ کیپٹن محمد شاہ خان صاحب بھی تھے وہ جنہوں نے وہاں گلگت سکاؤٹس جو گلگت کو جو کانٹرول کرنے والی مہاراجہ کی جو فورس تھی اس میں جو ہے انہوں نے لیڈ کیا تھا اور ایک اہم کردار جو ہے وہ ویلیم براؤن ایک میجر تھے انہوں نے اس پہ بوک لکھی ہیں انہوں نے کرنل حسن خان دونوں نے بوک لکھی ہیں تو زیادہ تر جو ہے اس کی جو ایک آکاونٹ ہیں اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس پہ ویکی پیڈیا پہ اس پہ بھی اویلیبل ہیں چیزیں وہ کر لیں تو پھر یہ ایسی ہوا کہ جو یکون نومبر منی سو سنتالیس کو حکومت بنی اور ایک پولٹیکل لیجنڈ حکومت پاکستان نے بیجا پندر نومبر کو اس نے وہ حکومت بارا برطرف کر کے چارز لے لیا اور کرنل حسن خان جو اس وقت تھے کیپٹن تھے اور بڑے پاپولر وہاں کے جو ہے وہ لینڈر تھے آزادی کے تو ان کو جو ہے دیامیر والی سائٹ پہ کہا کہ آپ وہاں لڑیں اور واقعی جو چیزیں تھیں انہوں نے ٹیک اپور کر لیں لیکن ہوا ہی یہ کہ اس کے بعد جو ہے ساٹھ سال تک گلگیت کے لوگوں کے لیے جو ہے نہ تو ان کو ووٹ کا حق دیا گیا نہ کوئی سیبر رائٹس دیا گئے اور ان کے ساتھ بڑی ظلم و زیادتی ہوتی رہی اس سنس میں کہ انہوں نے حکومت جو ہے وہ ایک اپنی رائٹ افسر ڈیٹرمنیشن یا جو حکومت پاکستان کے ساتھ جو انہوں نے احلاق کیا تھا وہ اس بیس پہ کیا تھا کہ وہ مسلمان تھے اور جو شہری آزادیاں ہیں ان کے لیے اور وہاں پہ ڈیولپمنٹ اور پروجیکٹس کے لیے کیا تھا اور بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے گلگیت پلدستان کا تو یہی وجہ ہے کہ انیس ستاؤن میں جب کرنل حسن خان جو ہے وہ ریٹائرڈ ہوئے تو انہوں نے اچھی خاصی جو ہے وہ وہاں اس وقت کی حکومت پاکستان کے خلافے جو انہوں نے تحریک بھی شروع کی کہ ہمیں سیور رائٹس دیے جائیں سیور رائٹس آنے میں پھر لگے یہ دو ہزار دست کے آس پاس جو ہے زرداری گورنمنٹ کی میربونی ہے کچھ نہ کچھ انہیں پہلی دفعہ ووٹ کا حق ملا تھوڑی بہت جو ہے حکومت کا حق ملا تو یہ تو اس کا ایک تاریخی پیسے منظر ہے اچھا دوسری جو ہے وہاں کے مسائل گیا ہیں گلگیت جو ہے وہ ایک ورڈ ٹورسٹ اٹریکشن ہے لیکن ہماری بدقسمتی کہ حکومت پاکستان فیڈر گورنمنٹ اور دوسرے ادارے اس کو جو ہے اس کو جو ہے کیپیٹلائز نہیں کر سکیں وہاں تقریبا اگر بیس لاکھ کی آبادی ہے گلگیت بلتستان کی تو اتنے ایک سیاہی اس بورے آلات میں بھی جاتے ہیں وہاں پہ سہولیات اتنی نہیں ہیں اور سیاہیت کو ایک انڈسٹری کا جو ہے وہ نہیں دیا گیا ہے درجہ نہیں دیا گیا ہے اس کی وجہ سے لوگ وہاں انویسمنٹ جو ہے وہ اپنے پاس سے ہی کریں تو ادر وائز اس کے کوئی ریسورس نہیں ہیں اچھا دوسرے جو ان کا مسئلہ ہے وہ شروع سے یہ ہے کہ جب یہ ایک متنازع علاقہ ہے کشمیر کا پورا ازاد کشمیر مقبوضہ کشمیر گلگیت بلتستان یہاں پہ باہر سے جا کے کوئی بندہ جو ہے یا کوئی ادارہ زمین نہیں خرید سکتا تھا تو اس ایک سپیشل حیثیت تھی چونکہ دسپیٹڈ علاقہ تھا یہی اس کا اطلاق مقبوضہ کشمیر پہ بھی تھا ازاد کشمیر پہ بھی تھا اور گلگیت بلتستان پہ بھی تھا حکومت پاکستان نے آتے ہی جو ہے شروع شروع میں جو ہے یہ جو ہے تین سو ستر والی رونا رو رہے ہیں انڈیا کا حکومت پاکستان نے گلگیت والوں سے یہاں پہلے ہی چھنگ لیا تو یہ مین وجہ ہے وہاں پہ فیڈر گورنمنٹ کے ادارے اور دوسرے باعث اور لوگ اور مافیا جو زمین کی ہیں وہاں زمین ہے انہیں زیادہ تر پہاڑے ہیں ان پہ اوپر قبضے کی کوشش کرتے ہیں ان کی جگہوں کے اوپر این سے جو ہے وہ مختلف ناموں سے یہ دیفنس پرپوس کے لیے یا یہ فلانی پرپوس کے لیے تو اس لیے جو ہے وہاں پہ سب سے زیادہ جو ہے وہ بیچینی پائی جاتی ہے اور اس کے وہاں جلسے جلوس اور مظاہرے ہو رہے ہیں اور جو انٹی سوشل ایلیمنٹ ہے وہ اس کو کیپٹیلائز کر رہے ہیں اور میڈیا کے اوپر انڈیان میڈیا بڑا شہر شعب آ اس کے اوپر لوگوں کی تقاریر دکھا رہا ہے تو اس کا ایک تو یہ انڈ ہے اچھا دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ ایک ڈیم بن رہا ہے دیامیر باشاڑنا وہ سارے کا سارا گلگت پلتستان میں بن رہا تھا اس کی زمین ہی وہاں کی تھی وابڈا نے اور فیڈر گورنمنٹ کی ادانوں نے چلاکی کر کے اور چیف سیکٹری جو ہے گلگت سے مل کے اس کا ایک بہت بڑا حصہ گلگت کا جو ہے وہ صورت جو ہے کے پی کے میں شامل کر دیا بلکل اسی طریقے سے جس طریقے سے وابڈا نے اور حکومت پاکستان میرپور کا پورا شہر پرانا شہر سے آزاد کشمیر کا سب سے بڑا شہر غرق کر کے منگلے میں میرپور ڈیم کے بجائے اس کا نام رکھ دیا ایک دیوار چھوٹی سی لگا کے یہ منگلہ ڈیم ہے اور اس کا انتیجہ یہ ہوا کہ آج جو ہے باون چومن سال سے جو ہے منگلہ ڈیم چل رہا ہے اور ایک دمڑی جو ہے ریالٹی کے نام پہ آزاد کشمیر کو نہیں دی جا رہی ہے اور اگر اس کا پرابور عذاب کیا جائے تو ہو سکتا ہے یہ بابڑا جو ہے یہ اس کو ٹیک آور کر لنا چاہیے آزاد کشمیر کے عوام اور گومیٹ کو اسی ہمارا آزاد کشمیر کا اور گلگت والوں کا تاریخی پیسے منظور چونکہ ان کو یہ پتا تھا تو وہ علاقہ جب انہوں نے کے پی کے میں شامل کیا اس پہ بھی مظاہر ہے انہوں نے کہا یہ جگہ ہی ہماری تھی تو انہوں نے کہا یہ کوئی ایڈمیسٹریٹیو گراؤنڈز پہ ہم کر رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے یہ بدنیت یہ تھی کہ دیامیر اور باشا اس کو ایسے کلیکٹ کر کے تو ان کی جو آنرشپ تھی یا اس کا جو رائٹ تھا ریالٹی کا وہ چھیننا تھا یا اس کو تقسیم کرنا تھا اس کے اوپر بڑی افزیزنمنٹ ہوئی ہے اور لوگوں نے اس کو جو ہے اس کو ایکسپلائیڈ بھی کیا لیکن بات بالکل جینئیم تھی کہ جب ڈیم بننے والا تھا اس وقت جو ہے وہ سینکرون جو مربع میل کا علاقہ ہے ساری سینکرون مربع میل کا نہیں ہے بلکہ اس میں ہزاروں کنال کا رکبہ جو ہے وہ صرف اس لیے کہ وہ ڈیم جو ہے وہ آدھا کے پی کیوں چلا جائے اور اس طرح اس طرح کیسی آنرشپ کو ڈیسپیوٹ ڈیوائیڈ کرنے کے لیے یہ کیا گیا اس کے اوپر بڑے محاب مظاہر ہو اچھا ان چیزوں کو رپورٹ جو ہمارا مین سنیم میڈیا وہ نہیں کر رہا ہے پھر ایک اور ڈراما ایفیشری ہونے چاہیے تھے وہ یا ہونے چاہیے تھے گلوچستان والے جو کوسٹو لے ریا گوادر کے لوگ یہ جو آہ ہیں کلگت برتستان کے لوگ دو سال پہلے جانا کا اتفاق ہو سی پیک نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے جتنے فنڈز آئے کرز آئے اور مہنگی کرزے لے کے چائنہ سے پاکستان ڈیٹ ٹرپ میں فنسا ہوا ایسی پیک ہے تو ہر کسی نے اپنے گھر کی طرف ایک موٹر پہ لانچ کر دی کسی کوئی یا زارہ موٹر پہ بن گئی کوئی جو ہے وہ اپنے جنگ سے آگے کی طرف بن گئی ملتان والی سائٹ پہ بن گئی اس کے علاوہ سواد کی طرف موٹر پہ بن گئی پنجاب میں بیش مار جو ہے اور سندھ میں خاص کر پنجاب میں جو ہے مہنگے مہنگے جو ہے بجلی گھر لگا دیئے گئے سی پیک کے نام پہ گلگت برتستان والوں کو ایک دمڑی اور دیلے کا اس فائدہ نہیں ہوا ہے اور وہ اس میں بڑے مہن سٹیک اولڈر تھے تو یہ ان کی ایک جو بات ہے دس سال گزر گئے ہیں اور حصوصی سی پیک میں سوائی کرزوں کے ہم بہتہلے دبنے کی ابھی تک پاکستان کو فائدہ بھی کچھ نہیں ہوا چونکہ پونچ سال سے سی پیک باند ہے یہ ان کے مسائل ہیں اس کے علاوہ جو چائنا کے ساتھ جو تجارت ہے جو بھی تجارت ہے وہاں بارڈر سے تو اس کا جو عصہ مناسب وہ بھی نہیں مل رہا ہے انہوں ہیں اور ایک وہاں ٹیلی کمیونکیشن جو ہے اچھا بڑا نفع بخش ادارہ ہے اس سی او اس سے بھی ان کو شکایات ہیں سپیشل کمیونکیشن ادارہ ہے اس کو کنٹرول جو ہے وہ ہماری آرمی والے کرتے ہیں قضاد کشمیر وہاں دونوں جگوں میں اچھا وہاں جو سرکاری جو فیڈل گورمنٹ کے جتنے ادارے ہیں وہاں ان سے کچھ نکوش شکایات ان لوگوں کو ہیں جہاں تک تعمیر و ترقی کا تعلق ہے سن سنتالی سے لے کے آج تک وہاں کوئی ڈھنگ کا جو ہے وہ کالج والا جو نہیں بنائے ایک بالکل نارمن سے یونیورسٹی ہے تو وہاں پہ نہ کوئی میڈیکل کالج ہے نہ پراپر انجینئرین کالج ہے اور رونوں کا انفرسٹریکچر بھی نہیں ہے نظریہ ضرورت کے تحت جو کچھ ہوتا ہے تو وہ تھوڑا بہت کر دیا جاتا ہے آدھر وائز جو ہے وہ اس طریقے سے پرائیٹائز نہیں کیا گیا جیسے ایک توفے کی طور پر یہ علاقہ پیش کیا گیا تھا پاکستان کو اس طریقے سے انہیں ایک نالج نہیں کیا گیا اب جو آتے ہیں ہم اس کی جو اگلا پورشن ہے وہ یہ ہے کہ وہاں سہولیات موجود کیا ہے کچھ نہ کچھ وہاں سہولیات جو موجود ہیں اس میں ایک سب سے بڑی بات ہے کہ ایک تو آغا خان فانڈیشن نے وہاں کام کیا جس کا ظاہر ہے کہ ان کا کریڈیٹو نہیں ہو جاتا ہے لیکن ایویرنس انہوں نے دی ہے انہوں وہاں کیا ہوئے اور وہ کام اچھا بھی ہے اور کسی حد تک غلط بھی ہے ازاد کشمیر اور پاکستان کی نسبت گلگت بلتستان میں سہرگار ملازمین کی تنفائن ڈیڑھ ہونا ہے تقریبا کسی قسم کا ٹیکس نہیں ہے اور ایک جو ہے وہاں پہ جو بد انوانی کی ایک جڑ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ نن کسٹرم پیر گاڑیاں بھی ہیں ان کا بھی جو ہے وہ ادراک ہونا جائے تو جو واحد مجھے جو کوئی یہ تھوڑا بہت اگر فائدہ نظر آتا ہے گلگت بلتستان والوں کو وہ یہ ہے کہ وہاں پہ اس کا اطلاق نہیں ہے ان کو یہ گلگت اور بلتستان کے عوام کو اپنی اب جب ان کی حکم ہوتا ہے تو اس کو ایڈاپٹ کر لینا چاہیے جیسے آزاد کشمیر والوں نے کیا ہے باقی جو وہاں پہ مسائل ہیں مسائل یہ ہیں کہ وہاں کوئی انڈسٹری نہیں ہے ہوتلنگ بارا جو ہے وہ کچھ ہے وہ پائیویٹ سیکٹر کی ہے اور اس کو جو ہے وہ اس طریقے سے اس کی ایکسپینشن نہیں ہے زیدہ تر باہر کے لوگوں کے جو بڑے ہیں وہ جو پاکستان یا پنجاب سے جو لوگ گئے ہیں کیا جو بڑے اوٹلوں کے چین ہیں ان کے پاس لوگوں کے پاس اتنا نہیں ہے تعلیم کی بھی اتنی صورتہ نہیں ہے لیکن میں اپریشیٹ کرتا ہوں گلگت کے لوگوں کو کہ انہوں نے ان چیزوں کو آڑے نہیں آنے دیا وہ اسلام آباد انڈی لاہور کراچی جا کے اپنے تعلیم کو انہوں نے بہت اپگریڈ کیا ہے تو اب جو نعرے لگ رہے ہیں وہاں پاکستان کے خلاف اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ان کے ایک جو حکومت ہے ان کے جو چیپ نیسٹر تھے ان کو کہیں لاہور مغرفتار کیا گیا ہے یا یہ جو پی ٹی آئی کا تھا وہ بھی ایک ایشو ہے ان سب ایشوز کو جو ہے تعلیم صحت یہ ساری چیز جو ان کو ایڈریس کرنے کے لیے کم سے کم یہ کیا جائے ایک تو فوری طور پہ گلگت بلتستان میں جو میڈیکل کالیج کو ان کیا جائے انجینئرنگ کالیج دوسرا جو ہے تعلیمی تعلیمی ادارے جو ہیں وہاں اپگریڈ کیے جائیں وہاں بہت دور افتادہ علاقوں سے جو ہے لوگوں کو جو ہے یا تو اسلام آباد کراچی جانا پڑتا ہے تو میڈیکل کالیج سے ہٹ کے جو وہاں آئی ٹی کی یا جو اچھی سکل کی جو ہے ایک دو ادارے کم از کم سکردو میں اور گلگت میں وہ ہونا چاہیے اور انظام ہیں تو اس کے اوپر گومیٹا پاکستان دیکھئے اور کنکریٹ غیر جانبدار طریقے سے یہ دیکھے کہ وہاں کے لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کی زمینوں پہ جو قبضے ہو رہے ہیں ان کے مسائل پہ جو قبضے ہو رہے ہیں اور وہاں پہ لوگوں کو جو نظر انداز کیا جا رہا ہے اس کو انہائیت شفاف اور ایمان بارانہ طریقے سے کوئی کمیشن یا کوئی لوگ جو ہے اس کا جائزہ لیں اور ان کے جائز مطالبات کو جو ہے وہ عیمیت دینی چاہیے اور ان کو ایڈریس کیا جانا چاہیے تو گلگت اور بردستان کی عوام جو ہے وہ انتائی ہوئی بے وطن لوگ ہیں حوالدار لالک جان کا تعلق جو ہے نیشانِ ادر کا وہاں سے تھا پھر اینا لائن ہے جو انڈیا کے ساتھ جو کرگل کی وار لڑی ہے آکے لئے وہ بھی دیکھی ہے اس کو دنیا نے اکنالج کیا وہ دوسری بات ہے کہ آخر میں جو ہے وہ لوگ خوش کاتا کھانے پر مجبور ہوئے چونکہ ہماری لائن یو ایس سپلائی لائن کٹ گئی تھی لوگوں نے بہت ساری شادتیں جو ہے وہ جہاں ہمیں شادت نوش کی ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی ایک طرح پر طریقے سے سکروٹ نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ کیا کہتے ہیں وہاں گراؤنڈ ریالیٹیز کیا ہیں اور انڈیا کا پریس کیا کہا رہا ہے تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کے تو حقائق پہ آکے تو پھر ان چیزوں کو ایڈریس کیا جائے اور میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ جیسے کہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ مرض بھی بنے مرض اللہ دعا ایسا نہ ہو کہ پھر تم بھی کوئی مدعوہ نہ کر سکو تو اگلے پروگرام جو ہے ہمارا اگلا پروگرام ہوگا وہ ازاد کشمیر کے بارے میں ہوگا تب تک لیے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ